اس پیپل کے برچھ کے نیچے جو شنیوار کو دیا لگائے گا وہ لچمی اور نرین کو اپنے گھر لے جائے گا اس لئے شنیوار کے دن پیپل کے برچھ کے نیچے دیا کا پرمانہ مہارا اور سن دھر ادھر دہ دیوی تیرے پیڑ کے نیچے جو کھالی ہاتھ آئے گا تو اس کے گھر میں پرویش کرے گی اور جو بھرے ہاتھ سے بھرے ہاتھ سے مطلب پانی کا لوٹا لے جاؤ کنکو لے جاؤ چاول لے جاؤ رولی لے جاؤ کچھ بھی جراسی سکر لے جاؤ گھر لے جاؤ آٹا لے جاؤ اور پیپل کے پیڑ کے نیچے کبھی کھالی ہاتھ مت جاؤ اگر تُو کھالی ہاتھ کوئی آیا تو تُو اس کے گھر میں پرویش کرے گا شیو مہا پران میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ تُم بھگوان کو ایک سو آٹ یا ایک ہزار آٹ یا ایک ہزار آٹ بیلپتر سمرپت کرو گے تو شیو جی پرسند ہو جائیں گے شیو مہا پران کی کتھا تو یہاں تک کتی ہے ایک بیلپتر کی پتی کو آپ اگر بیچ میں سے یہ ایک بڑی پتی اس کے بیچ میں دو پتی اور دو پتی کے بیچ میں جو گیپ ہے بیچ پتی میں اس پتی اور دو پتی کے بیچ میں جو جگہ ہے اگر آپ اس پتی کو یہاں سے سپرش کر کر اس پتی کو یہاں سے سپرش کر کر شنکر بھگوان کے شیو لنگ پر اگر آپ شری شیوائے نمس تُب्यام کہ کر پنچاکچھر منتر نمس شیوائے کہ کر شڑکچھر منتر اوم نمس شیوائے کہ کر یادی شنکر کے شیو لنگ پر سمرپیت کرتے ہو تو وہ ایک سو آٹھ بیلپتر کا کام کر جاتی ہے پکڑنے کا اس تھان دیکھیں یہ یہ اس تھان کی بڑی مولتا ہے تھوڑا سا سمجھیں گے اپن تھوڑا دھیان دیں گے تو یہ جو یہ اس تھان ہے یہ بڑا مول مانا گیا بیلپتری کی بڑی پتی نیچے کی دو پتی اس کے بیچ میں جو کھالی ڈنڈی جو دکھ رہی ہے اس کو اگر پکڑ کر بیلپتر سمرپیت کر رہا ہے تو ایک سو آٹھ بیلپتر کے برابر ہمیں فل پرابت ہو رہا ہے ایک سو آٹھ بیلپتر اور سمجھی ہے مان لو آپ کے پاس میں نہ پیلا چندن ہے نہ لال چندن ہے نہ اکچھت ہے نہ پشپ ہے نہ کوئی سامگری ہے نہ دیا ہے لگانے کے لیے سنکر جی کے مندر میں لوٹا بھر کے جل لے کر گئے ہو آج تمہارے پاس میں ہو سکتا ہے جل بھی نہیں ہے لوٹا بھی نہیں ہے تو جس سنکر جی کا درشن کرنے گئے ہو انہی کی بیلپتر کو اٹھاؤ اور بیلپتر کو اٹھانے کے بعد پہلے اپنے ہتھیلی پر رکھو اپنا ہاتھ رکھ کر بابا سے پراتھنا کر کر بیلپتری کی مدھے پتری آگے والی پتی کو پکڑ کر اگر وہ بیلپتر ہم شیو جی کو سمرپت کرتے ہیں تو ہمارا پیلا چندن لال چندن دیا سب بابا کو سمرپت ہو جاتا ہے ایک بیلپتری کا سکھ ہمارے جیون کا ایک آنند دے دیتا ہے ہم تو یہاں تک کہیں گے یا دکان کوئی کام آڑ گیا یہ دو بیلپتری کی پتیوں کو پکڑ کر اپنی کام نہ کر کر شیو جی کو سمرپت کرو اور ایک لوٹا جل بابا کو چڑھانا پرارم کرو بیس سے باویس دن انتجار کرنا میرا بابا ہاتھ پکڑ کر کبیر بھنڈاری بھنڈار جرور پا گیا دو پتی کو پکڑ کر لوگ کہتے ہیں برحمہ بشنو مہیش ہیں بیلپتری میں شیو جی کے تین نیتر ہیں بیلپتری میں شنکر بھگوان کے ترشول کی تین کور ہے بیلپتری میں ہم کہتے ہیں ابھی تھوڑا آپ اسمرن کریں گے اگر آپ شیو مہا پران کو اچھے سے پڑیں گے تو آپ کو گیا تھوگا کبیر کو دھن دینے والے پونے بولتے جاؤ جڑا جمکر کبیر بھنڈاری کبریشور مہا دیو مطلب شیو شنکر کبیر کو دھن دیتے ہیں جس سمائے پر بھگوان وشنو سمپون وشنو کے کلیان کی کاری کرنے لگے کچھ نہیں ہاتھ میں رہا تب لچمی سے انہوں نے دھن لیا آپ نے وہاں تیروپتی بھالا جی کی کتھا سنی لچمی سے دھن لیا لچمی ان جیووں کے کلیان کے لیے تو مجھے دھن دے لچمی نے دھن دے ایک دن نارائن نے پوچھ لیا لچمی سے لچمی میں نارائن میرے پاس بھی سمپدہ کی کمی نہیں پر تیرے پاس لچمی اتنی سمپدہ کہاں سے آتی ہے تیرے پاس اتنی سمپدہ کہاں سے آتی ہے لچمی جی کہتی ہے میری ماں نے میرے پتا نے مجھے کیول ایک ہی بات سکھائی تھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے شنکر کی ستوتی کرنا ہے لچمی جی کہتی ہے جب مجھے جرورت پڑتی ہے میں کبیر کو ساتھ میں لے کر پہنچتی ہوں بیل پتری کی یہ بیچ والی پتی ہے شیو ماتا لچمی اور کبیر ان دونوں کے سامنے ہاتھ پسار کر کبارشور مہدیو سے مانگ رہے ہیں بھگوان شنکر سے مانگ رہے ہیں لچمی جی کہتی ہے وہ شیو مجھے پردان کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اور میں وہ لے کر آتی ہوں جنمانس کے کلیان جب ہم شیو جی کو بیل پتر چڑھاتے ہیں تو اس طرح سے پکڑ کر جب ہم کامنا کر کر چڑھاتے ہیں دونوں پتی کو لچمی اور کبیر کا اسمرن کر کر کبارشور بابا کا اسمرن کر کر جب ہم شیو جی کو سمرتی ہاں تھوڑا سا دھیان دیں گے بیل پتری کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ شیو شیو لنگ پر جب چڑھائی جائے تو جب ہم دو پتیوں کو پکڑ کر چڑھائیں گے تو اس ڈنڈی کا مک جہاں اسوک سندری کی جگہ ہے جہاں سے پانی بہتا ہے اس ڈنڈی کا مک اس اور ہونا چاہیے بس اتنا جروری دونوں پتی کا مک اس اور ہو جہاں پانی بہتا ہے یہ جگہ سے جل بہرہا ہوا اسو 20-22 دن پریٹیکل کرنا سیور والا مہاراج کئی جوڑ تو نہیں بول رہا پکڑنا چاہیے جوڑ بولے تو تورن پکڑ لو اے مہاراج اگلا پتر تمہیں ایسے ہی بھیج دینا اوہ مہاراج جوڑ بولے تو پکڑنا چاہیے کئی سیور والا مہاراج نے جوڑ تو نہیں کہہ دیا بیل پتر کو کہاں سے پکڑنا ہے کس اس تھان سے پکڑنا ہے کس جگہ سے پکڑنا ہے اور کیسے بابا کو سمرپت کرنا ہے اس کا بھی بڑھنن ہمارے ساسٹروں میں لکھا ہوا ہے جس سے ہمیں پھل کی دیکھو یہ بیل پتر کئی لوگ کہتے ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے پکڑو گے تو یہ پھل ملے گا یہاں سے پکڑو گے تو یہ پھل ملے گا یہاں سے پکڑو گے تو یہ پھل ملے گا ہمارا کہنا اتنا سا ہے جب باٹل چڑھاتے سمیں یہاں نس نہیں ملتی تو یہاں دیکھتے نس یہاں نہیں ملتی تو یہاں دیکھتے سوئی باٹل چڑھ رہی ہے نس دھونڈ رہا ہے یہاں دیکھتے پھر دیکھا کہ یہاں ایک نس ہے اس میں سوئی چوبائی بٹل چلو کری تھوڑی دیر بعد یہ نس پھولنے لگی ہٹا دیا پھر اس ہاتھ میں دیکھی گئی پھر پاؤں میں دیکھی گئی آتھا بٹل چڑھنا نس ڈھونڈو کہ وہ نس کونسی ہے جہاں پر ہم پکڑ کر بابا کو بلپتر چڑھائیں گے تو ہمارا بھی جیون کا کلیان ہو جائے وہ نس پکڑا پہلے کے لوگوں کیا بھگوان کی پوزن نہیں کرتے تھے کرتے تھے پہلے کے لوگ کیا سنکر کے مندر نہیں جاتے تھے جاتے تھے پہلے کے لوگ کیا بلپتر نہیں چڑھاتے تھے پر ان کو یہ نہیں گیا تھا کہ جل چڑھانے سے کیا پھل ہوتا ہے ان کو نہیں گیا تھا کہ جل پینے سے کیا پھل ملتا ہے بلپتر کھانے سے کیا پھل ملتا ہے شیب جی کو بلپتر چڑھانے کا کیا پھل ملتا ہے پہلے پوجہ کا بیدھان اتنا لمبا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے اتنی لمبی پوجن میں ہم کیسے بیٹھیں گے کیا کریں گے اتنا سارا سامان کہاں سے لائیں گے اتنا سارا سامان کیسے لائیں گے پیسہ کتنا کھرچہ ہوگا پر شیو مہا پران جب سے آپ سن رہے ہیں پوجہ کا بیدھان سرل ہو گیا ساری سمسیا کا حل ایک لوٹا جل ہو گیا کوئی ڈھونگ نہیں کوئی پرپنچ نہیں کچھ مت لاؤ تم تو دل سے بابا کے پاس جاؤ اور پکارو اس کے ملنے سے زیادہ ضروری ہے اس کو پکارنا پکاریں گے وہ آہے گا نشیت ہے پکارو بچہ کھیل رہا ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلائے گی بچے نے پکارا رویا ماں اس کو دودھ پلائے گی بچہ کھیل رہا ہے ماں اس کو دودھ نہیں اٹھائے گی بچہ رویا پکارا ماں اس کو دودھ نہیں اٹھائے گی بچہ شیر مارکٹ کری آیا ڈپا گول کری آیا شیر مارکٹ میں پیسہ ہری آیا سب سے کہا کسی نے نہیں سنا بچہ گھر میں آیا اپنے باپ کے آگے رویا اپنی ماں کے آگے رویا تو ماں اپنی رکم بھی بیچ دی مکان بیچ دیا پر اپنے بچے کو کرجے سے مکت کرا دیا کیونکہ وہ پکار اس نے کری اپنے ماں باپ سے بچہ ماں باپ سے پکار کرتا ہے تو ماں باپ کچھ بھی کر کے اپنی جیور بیج دے جمین بیج دے پر اپنے بچے کو پکارتے سے اپنے بچے کو بچانے کا پریاس کرتے ہیں میں اسی طرح سنکر بھگوان ملیں نہ ملیں تم اس کے دروازے پر جا کر پکارتے رہو وہ تمہارے دکھ کانٹتا رہے گا پکارنا ضروری ہے تیرے مندر میں آنا میرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیری چوکھٹ پر میں آ ہی گیا مجھے درش دکھانا تیرا تیری چوکھٹ پر میں آنے بچے کو پکارنا 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 بچے کو پکار